موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نظر آنکھیں دیکھنے کی قوت یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی عطا کی ہے عورتوں کو بھی عطا کی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے اس امانت کو غلط استعمال کرنا امانت میں خیانت کے مترادف ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ البصیر ہے سب کچھ دیکھنے والا اس کی علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ہر چیز کا احاطہ کی ہوئے اس کی علم ہے اور ہر چیز دیکھتی ہے اس کی نظر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے ہر چیز دیکھ رہا ہے تو جب بندہ اپنے دماغ میں اس چیز کو یاد رکھ لے اذبر کر لے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے تو آٹومیٹکلی گناہوں سے ہاتھ کھنچ جاتے ہیں آٹومیٹکلی انسان میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے تقوی کی بنیاد محبت اور اس خیال پر ہے کہ میرا رب جسے میں اتنا چاہتا ہوں اسے میں کیسے ناراض کرتا ہوں جبکہ وہ سب دیکھ رہا ہے سب جانتا ہے قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھیں سورة المومن سورہ کا نام بھی مومن ہے اور اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے یعلم خائنة الاعیون وما تخفی صدور اللہ جانتا ہے کیا جانتا ہے اللہ اکبر خائنة الاعیون چوری چھپے کی نگاہ جانتا ہے وما تخفی صدور اور وہ بھی جانتا ہے جو تم نے سینوں میں چھپا رکھا ہے ایک لمحے کو سوچو نا ایک لمحے کو کس سے چھپا رہے ہیں دنیا سے چھپا رہے ہیں دنیا سے چھپا جاؤ گے رب سے کیسے چھپا ہو گے یہ چور نظری سے دیکھنا یہ ترچی نگاہوں سے دیکھنا جس کو دیکھ رہے ہو اسے بھی خبر نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو جن نظروں سے دیکھ رہے ہو اسے خبر نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور تم چاہتے بھی نہیں ہو کہ اسے خبر ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تمہاری نظروں میں گناہ ہے تمہاری نگاہوں میں وہ تیر ہیں کیرد روح سے پار ہو جائیں چھلنی چھلنی کرتے تم جانتے ہو اس لیے تم نہیں چاہتے کہ جسے دیکھ رہے ہو اسے خبر ہو کہ تم اسے کنگندی غلیظ نظروں سے دیکھ رہے ہو لیکن نظروں کو کیسے چھپاؤ گے اس رب سے اور اس دن کیسے ملاو گے جس دن سب کچھ کھول کے رکھ دیا جائے گا تمہارے یہ ترچی نگاہیں تیرڑی نگاہیں بری نگاہیں دوسروں پہ جو تم لگا کے رکھتے ہو تم سب سے چھپا سکتے ہو رب سے نہیں چھپا سکتے یہ خیانت جو کرتے ہو آنکھوں کی اور وہ جو تم نے اپنے دل میں گند اٹھا رکھا ہے چھپا رکھا ہے اس کو کیسے بچاؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری یہ اس کے اندر ہر قسم کی نگاہ کی چوری شامل ہے چاہے اس میں نام محرم کو دیکھنا ہو بدنگاہی ہو کسی قسم کا کام جو دین اسلام میں منع ہے وہ سب اس میں داخل ہیں تو خزائن العرفان میں آپ نے اس سے متعلق یہی فرمایا ہے کہ اس سے مراد نگاہوں کی خیانت اور چوری نام محرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا ہے اسی طرح ہماری زبانیں بھی تو گندی ہو گئی ہیں ہم اپنی زبان سے کچھ بھی کہیں پہ بھی کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں لیکن ایک لمحے کو سوچو جو تمہارے بڑے ہیں اگر تھوڑی سی شرم و حیاء ہے ان کے سامنے ایسی لوس زبان استعمال کرتے ہو یا کبھی حیاء کر لیتے ہو حیاء کرتے ہو نا ماں باپ کے سامنے گالی نہیں دینا استاد کے سامنے گالی نہیں دینا نا تھوڑی بہت تو حیاء رہ گئی ہے معاشرے میں ہے نا کئی کئی توڑ بھی گئی ہے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کسی کے سامنے کچھ بھی بول دیتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں لیکن جہاں کئی حیاء ہے جس کسی کی بھی عزت کرتے ہو عزت کرتے ہو تو حیاء کرتے ہو نا اس سے اور رب سے حیاء کرتے ہو جس سے حیاء کرنی چاہیے اس سے کتنی حیاء کرتے ہیں بس یہ ذہن میں خیال رکھو کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے سب جانتا ہے پھر میں اس سے حیاء کیوں نہ کروں میں اس کا خیال کیوں نہ کروں میں اس کی محبت کو کیسے کھو دوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا فرمایا ان کے صحیفوں میں عبرت کی باتیں تھی ایسی باتیں کہ جن کو انسان پڑھے سنے سیکھے سمجھے تو عبرت حاصل نمبر ایک ان صحیفوں میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھنے کے باوجود بھی خوش ہوتا ہے نمبر دو تعجب ہے اس شخص پر جو جہنم کا یقین ہونے کے باوجود بھی ہستا ہے اور نمبر تین تعجب ہے اس پر جو تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود بھی دنیا کے لیے خود کو تھکاتا ہے اور نمبر چار تعجب ہے اس پر جو دنیا اور اس کی تبدیلیوں کو دیکھتا ہے پھر بھی اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور نمبر پانچ تعجب ہے اس پر جسے یقین ہے کہ کل اسے حساب دینا ہے پھر بھی نیک آمال نہیں کرتا ہے تو بات تعجب کی ہے اس روایت کو الاحسان بترطیب صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 362 جلد ایک صفحہ 298 ایک لمحے کو سوچو کہ ہماری زندگیوں میں سے یہ چیز تو اٹھتی جا رہی ہے کہ حیاء نہیں ہے اس حیاء میں پاس نہیں ہے گناہوں کا خیال ہی نہیں ہے اچھا ایک جس چیز کی طرف میں آ جانا چاہتا ہوں اور آ بھی رہا ہوں بات بھی کیا آپ کی یہ نظریں بڑی زبردست چیز ہیں کہ نظر اگر انسان اس کی حفاظت کرے تو اللہ نے اس میں بڑی طاقت دی ہے اور جب یہ بے حیاء ہو جائے بلکل اٹھ جائے اس سے حیاء تو اس میں ایک بے باقی بھی ہوتی ہے اور اثر ختم ہو جاتا ہے وہ کسی شاعر نے کہا نا نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے کہ اٹھے تو بجلی پناہ ہمانگے جھکے تو دنیا خراب کرتے تو یہ جو ہمارے ہاں لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں پہ ایک زمانے میں بیٹھتے تھے اپنی بیٹھتے ہوں گے اسی طرح بازاروں میں بیٹھ جاتے ہیں نظریں گاڑ کے بے حیائی سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں بخاری شریف میں ایک رواید آتی ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو صحابہ نے عرص کی ہم ان مجلسوں میں بیٹھ کر ضروری گفتگو کرتے ہیں اور یہ ہمارے لئے ضروری ہیں یعنی صحابہ کی راستے میں بھی جو مجلسیں ہوتی تھیں وہ بھی اس طرح کی علمی مجلسیں ہوتی تھیں کہ ایک دوسرے سے علم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو جانتے لیکن یہ پیغام ان لوگوں کے لئے جو راستوں میں بیٹھتے ہیں لیکن ان کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو صحابہ کا تھا تو صحابہ نے کہا کہ بھئی ہم ضروری گفتگو کرتے ہیں فرمایا جب تم مجالس میں آیا کرو تو راستے کو اس کا حق دو اس کی گئی راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ ارشاد فرمایا نمبر ایک نگاہیں نیچی رکھو نگاہیں نیچی رکھو نمبر دو تکلیف دے چیز دور کرو نمبر تین سلام کا جواب دو نمبر چار نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو نہ ایمان سے بتاؤ ہم راستے میں بیٹھتے ہیں تو کیا یہ کام کرتے ہیں ہم تو ایک دو غیر ضروری بیٹھتے ہیں پھر نگاہوں کی حفاظت بھی نہیں کرتے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں سلام کا جواب کچھ عباش کچھ چھچورے لوگ گلی کوچوں میں پھرنے والے خواتین کو سلام سے بھی چھڑتے ہیں انہیں خوش کرنا چاہیے افشس سلامہ بینکم حضور نے جو فرمایا اس لئے نہیں فرمایا کہ تم سلام کو بھی استعمال کرو اور دین کا مزاق بناو اور پھر آگے سے ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتی ہے استغفراللہ العظیم دین کو مزاق بنا کے رکھا ہے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ اسی طرح ٹک ٹاک پہ لوگوں نے دین کا کھلوار بنایا ہوا ہے نمازوں کا مزاق بنایا ہوا ہے نمازوں پہ واہیات قسم کی کلپس بنایا ہے کس کے لئے دنیا کے لئے وہ شرم کرو یار یہ دنیا کے لئے تم نے یہ کام کیا دین سے کھلوار کرتے حضور فرما رہے ہیں کہ نیکی کا حکم تو برائی سے روکو اور ہم الٹا کرتے ہیں برائی سکھاتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں نیکوں کا مزاق اڑاتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے میرا بھائی اور میری بہنوں دیکھو ادھر ادھر دیکھنے کا بھی قیامت کے دن حساب دینا ہوگا یہاں ذرا غور کرو نا اس روایت میں کہ حضور نے چار چیزوں کا کہا ہے ایک راستے کے حق ہے یہ نگاہیں نیچی رکھنا یعنی سخت احتیاط کرنا غیر محرم پہ نہ پڑے ادھر ادھر نگاہیں نہ جائیں اس کی اس کی ٹو میں نہ لگے رہو نیکی کی دعوت دو گناہوں سے روکو برائیوں سے روکو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہر فضول بات یعنی جس کی ضرورت نہ اس سے بچاؤ کیونکہ اللہ جس طرح فضول گفتگو کے بارے میں پوچھے گا اسی طرح بروز قیامت بندے سے فضول نظر کے بارے میں بھی سوال کرے گا یہ جو ادھر ادھر فالتو کا دیکھتے ہو احیاء العلوم کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس اجنبیہ یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو اس کو دیکھنے سے خود کو بچانا ضروری ہے اسی کو تو اجنبیہ کہتے ہیں جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو ورنہ وہ تو تمہاری محرم ہو گئی حدیث شریف میں آتا ہے مسند امام احمد کی حدیث ہے 8,852 کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اگر راہ میں نگاہیں چاروں طرف دوڑاتے رہیں تو بدنگاہی سے بچنا تو بہت مشکل ہو جائے گا تو خدا کی قسم بدنگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا اس لیے کوشش کرو ان نگاہوں کی حفاظت کرو اور قرآن کریم میں بھی اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل للمؤمنین خطاب ہم سے ہے مومنین سے قل للمؤمنین اے میرے پیارے نبی مومنین سے کہہ دیں حضور رحمت للعالمین کی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان کو مومنین تک پہنچا رہا ہے تو حضوری کی لاج رکھ لو قل للمؤمنین یغدو من ابصاری مسلمان مردوں کو حکم دیں حضور حکم دیں اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اس کا کچھ نیچی رکھیں سے مراد یہ ہے ہمارے بھائی پوچھتے ہیں اگر نیچے دیکھ کے چلتا رہوں گا تو سامنے نہ دیکھوں گا تو ٹکرا جاؤں گا میرا بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نیچے دیکھ کے چلتے رہو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے اپنی آنکھوں میں حیاء کو پیدا کرو غیر محرم اجنبی پہ نظر پڑ جائے تو دوسری طرف کر لو یہ ہوتا ہے نگاہ نیچی رکھنا دوسری طرف کر لو پھیر لو نیچے دیکھ کے چلنا یہ چلتے رہو نہیں کہا اور عورتوں کے لئے کیا ارشاد فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں سے کہیں میرے پیارے نبی مومن مردوں سے کہیں اور پھر اب آیا مومن عورتوں سے کہیں کیا کہیں یہ بھی سورة النور میں آتا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَقُضُغْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ان کو حکم دیں کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں وہی معاملہ جو مردوں کا ہے عورتوں کا ہے کوئی فرق نہیں لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو اب ہم کیا کر سکیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظرِ حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی مُقَاشِفَةُ الْقُلُوبِ صفحہ نمبر دس اسی طرح لاما ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی یہ نقل کرتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آنکھ کی سلائی پھیری جائے گی بحر الدموع پیج نمبر 171 حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نزک پڑ جانے کے مطالق پہ سوال کیا صحابی رسول ہیں اور حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں تو فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اچانک نظر پڑ جائے تو پھیر لو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہو سے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فور نظر ہٹا لو اور دوبارہ نظر نہ کرو کہ پہلی نظر تو تمہاری غلطی نہیں تھی اچانک پڑ گئی مواخضہ نہیں ہے لیکن اگر جان بوجھ کے دوسری نظر ڈالو گے تو یہ جائز نہیں ہے سنن ابی دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر 2149 اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بے خیالی میں نظر پڑ جائے پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے اللہ اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا مسند امام احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 22341 اسی لئے ہمارے استاد ہم سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا غنا محرم کو دیکھنے سے عبادت میں لذت اٹھ جاتی بڑی بات تھی ہم بھی سمجھ ہی نہیں آتی کیا بات ہے سمجھ نہیں آتی کہا بیٹا وہ جو نظروں کی حفاظت کرتے ہیں انہیں عبادت میں چاشنی آتی ہے کہا ایک تجربہ کر کے دیکھ لو اور آپ اگر غور کریں بات ٹھیک ہے سچی بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ نظر کی حفاظت کرنے سے دل کو ایک سکون و اتمنان ملتا ہے اور وہ انتشار سے بچتا ہے روح کی طرف جاتا ہے نفس سے ہٹ جاتا ہے اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجا ہوا تیر ہے پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا المعجم القبیر امام طبرانی جلد نمبر دس صفہ ون سیونٹی تری حدیث نمبر ٹین تھاؤزن تری ہنڈرڈن سکسٹی ٹو اسی طرح حضرت علیہ بن زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے حلیت العولیات جلد نمبر دو صفہ ٹو سیونٹی سیون یعنی اتنی نگاہوں کو بچا کے رکھو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان کا بزنس کاروبار ایسے ہوتا ہے کہ بات کرنی پڑتی ہے ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی اپنی نظروں میں حیاء رکھو حیاء بہت ضروری ہوتی ہے بعض لوگ نظریں گاڑ کے چہروں پہ بات کرتے ہیں ان کی آنکھیں بے پاک ہوتی ہیں ایسی بے باک آنکھیں نہ رکھو اپنی آنکھوں میں حیاء رکھو جو حیادار آنکھیں ہوتی ہیں وہ اور آنکھیں ہوتی ہیں وہ خود ہی جھک جاتی ہیں اس کی عادت پڑ جائے تو خود ہی جھک جاتی ہیں اللہ تعالی بہتری کرے میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی بہتری کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے کہ حال ہمارا بہت ہی برا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی